امریکی صدر نے پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی تائید کی وہ بات جو عمران خان صاحب نے صدر بنتے ساتھ ان سے ریکویسٹ کی ڈو مور کا ایک مطالبہ تھا اس مطالبے سے پاکستان کی سیاست پاکستان کے حالات پر کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے اور یہ کتنی اہم پیش رہتا ہے اور ابھی پرائم منسٹر عمران خان نے ریسنٹلی جو ٹویٹ بھی کی اس کا مطلب کیا ہے میں یہ سارا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اس ویڈیو میں اس کو پوری ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور اسے کرنی شیر ضرور کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کیا ہونے جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی امریکی صدر نے امریکہ سمیت دنیا بھر میں ڈیٹی منی یعنی جو حرام کی کمائی سے حاصل کی ہوئی دولت ہے اس پر کریک ٹاؤن کرنے کا اندیہ دے دیا ان لوگوں کو عام زبان میں کلپٹو کریٹس بھی کہا جاتا ہے اس کی آسان الفاظ میں دیکھیں جو حرام کا پیسہ اکٹھا کرتی ہے ناجائز ذرائع سے اور اس بات کو پرائی منیسر امران خان نے بھی بہت سراہا اور انہوں نے ٹویٹ بھی کی اور آپ کو یاد ہوگا جب دنیا بھر کے صدور یا وزرائے آزم جو بائیڈن کو صدر بننے کی مبارک بات دے رہے تھے تو امران خان وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے جو بائیڈن کی توجہ اس طرف لائی اور دو مور کا ایک مطالبہ کیا اس پر دنیا بہت حیران تھی لیکن آپ کو وزیراعظم کے اس ویژن کو ماننا پڑے گا اور یہ بات ابھی ثابت ہوئی کہ امریکی صدر سب سے پہلے اس کام میں بھی لگ گیا اب یہ ایک بہت بڑا اور اہم مسئلہ ہے امران خان نے اس مسئلے کو پہلے بھی دنیا بھر میں انٹی کرپشن پر بہت سے فورم پر بات کی جناٹی نیشن تک بات کی اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک اور ترقی پذیر ممالک میں حکمران دو نمبر طریقوں سے اقتدار میں آتے ہیں پھر اس اقتدار میں رہ کر وہ مال بناتے ہیں پھر اس مال کو چھپانے میں اپنی ساری طوانائی خرچ کر دیتے ہیں اور جب ان کو پکڑنے کی کوشش کی جائے تو یہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں جا کر اسائلم لے لیتے ہیں اپنی باقی زندگی اپنے خاندان کی زندگی ایش و آرام سے گزارتے ہیں اور عوام عذیت سے گزرتی ہیں اس وقت بھی موجودہ حکومت نیب کے قوانین سے لڑتے ہوئے پاکستانیوں کے پیسے واپس لانے کی کوشش کر رہے دی اور یہی بات اگر آپ کو یاد ہو تمران خان کی اس تیس سالہ سیاست کا محور بھی یہی تھا ان کا انتخابی سلوگن بھی یہی تھا اب اگر امریکہ اس پر قدم اٹھاتا ہے تو یقین کریں اتحادی ممالک جیسے برطانیہ ہے یورپ ہے وہ بھی اس پر کریک ڈاؤن کریں گے اور پھر وہ واقعی جنونلی وہ اربو ڈالر واپس آ سکیں گے کیونکہ قانون بن جائے گا عالمی معیشت پر بدنوانی کی لاغت کا تخمینہ اگر آپ کریں تو وہ ایک ڈالر سے دو شریعت چھے ٹریلین ڈالر سالہ نہ ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ ترقی پذیر ممالک سے آتا ہے اگر اس رقم کا تھوڑا سا حصہ بھی اس داد بدنوانی کی کوششوں کے ذریعے اگر اس اصل ملک کو مل جائے وہاں پہ جہاں رکھا جاتا ہے تو وہاں پر جو ترقیاتی انداد کے جو اخراجات ہیں اس میں بڑا کام ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کہ دوہزار اٹھارہ میں دنیا کو ایک سو چھے سٹھ ارب ڈالر کا نقصان ہوا اور صرف اس پیسے کی وجہ سے ہوا اب اس پیسے کی ریکاوری سے دنیا میں غربت ختم ہو سکتی ہے صرف کچھ ملکوں میں نہیں بائیڈن جب نائب صدر تھے تو اس وقت بھی اوبامہ کی جو انتظامیہ تھی اس میں بھی بدنوانی اور کلپٹوکریسی کے خلاف انہوں نے جنگ کی پیشکش کی تھی وہ بار بار اس عظم کا اظہار کر چکے تھے کہ بطور صدر وہ اس پر توجہ مرکوز کریں گے اسی لئے شاید عمران خان نے بھی ان کو یاد دلیا دو سال پہلے بائیڈن اور ان کے سابق مشیر مائیکل کارپینچر وہ پولٹیکو میں امریکی انتخابات آپ کو پتا ہے وہاں ان کی جو سالمیت میں جو ہے وہاں پہ نامعلوم ذرائع سے غیر ملکی رقم سے ان کو خطرے لاکھ ہیں اور انہوں نے اس پر بہت بات بھی کی ابھی جو ریسنلی آپ دیکھیں تو امور خارجہ کے ان کے جو مضامین آتے ہیں ان میں بھی اس کی بازگشت سنائی دی گئی جو بائیڈن نے کہا ہے کہ میں عالمی مالیاتی نظام میں شفافیت لانے غیر قانونی ٹیکس کی جو پناہ گائیں ہیں جو آپ کو بتا ہے ان کے پیچھے چھپتے ہیں اور چوری شدہ اساسے ان پر قبضہ کرنے اور ان لوگوں کے لئے نامعلوم فرنٹ کمپنیوں کے پیچھے چھپنے والے رہنماؤں کے لئے مشکل بناوں گا اور بین الاقوامی سطح پر اس کی رہنمائی کروں گا یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اب یاد رکھئے گا بائیڈن کے جو قومی سلامتی کے مشیر براہ انتخاب ہیں جیک سلوان انہوں نے پولٹیکو نامی میڈیا آسر اس کو بھی ایک بتایا کہ ایک اہم مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے اتحادی ہیں بدنوانی اور کلپٹوکریسی کی خلاف ہم ہر قدم اٹھائیں گے اس قانون کے بعد اب ہوگا کیا کہ امریکہ میں جو گمنام آپ کو پتہ ہے شیل کمپنیاں جو ریجسٹرٹ کراتے ہیں وہ بہت مشکل ہو جائے گا اور یہ کرپشن کا سب سے آسان طریقہ ہوتا تھا آپ کو پاناما کیس یاد ہوگا کہ جس میں دنیا بھر میں خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا نواز شیف صاحب کو جس میں سزا بھی ہوئی ان کا نام بھی بہت بڑا ہے ان کے علاوہ بھی 294 لوگ ایسے موجود ہیں اور ابھی موجودہ حکومت کے منشور میں ایک بہت بڑی بات تھی کہ ہم وہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے ان 294 لوگوں کو حکومت پاکستان نے نوٹسز جاری کیے ہوئے ہیں لیکن چونکہ بہت سے لوگ ان میں فورن کنٹریز میں رہتے ہیں اور فورن لاؤز ایسے بننے ہوئے کہ آپ ان سے پیسے وصول نہیں کر سکتے یہ بڑا مشکل پروسس ہے ہم لوگ شروع کتنے عرصے سے محترمہ بن نظیر بھٹو مرہومہ کی نواز شریف صاحب کی اور دیگر لوگوں کی کرپشن کی داستانیں سنتے ہوئے بڑے ہوئے ایون پر اس پر بہت سے پروگرام بھی دنیا بھر میں ہو چکے اخباروں میں آ چکے میں خود بھی اس پر بہت سے ریسرچ کر کے پروگرام کر چکا ہوں لیکن ابھی تک کوئی ایسی کانکریٹ بات سامنے نہیں آئی تھی اب اگر امریکہ یہ قانون بناتا ہے تو پھر یقین جانے کہ باقی ملک بھی زمین تنگ ہوگی اس وقت حکومتی ذرائع کے مطابق دو سو ارب ڈالر صرف سویس بینکوں میں پاکستانیوں کے پڑے اب آپ اندازہ کریں کہ امران خان کو چار ممالک کے دورے کرنے کے بعد چھے ارب ڈالر اکٹھے ہو سکتے اس وقت پاکستان کی تھی مشکل میں تھا اس طرح اگر پاکستان کا اپنا پیسہ واپس آ جائے تو کیا آپ کو ضرورت ہوگی کسی سے کسی قسم کی انداد لینے کی بلکل نہیں اسی طرح اب ارب امارات میں دیکھیں کہ انٹی کرپشن ڈائجسٹ کے مطابق وہاں پر ڈیٹھ سو ارب ڈالر کی جو جائے دادیں وہ پاکستانیوں کی ملکیت میں ابھی حالی میں اس حاگ ڈار کے بی بی سی کے انٹریو میں اپنی جائے دادوں کے مطلق وہ ہوسٹ کے بار بار پوچھنے کے باوجود کوئی جواب نہیں دے سکے ماضی میں میاں محمد نوازشیف صاحب بھی تین مرتبہ اپنی جائے دادوں کے بارے میں غلط بیانی کر چکے ہیں اور اس پر وہ سزا یافتہ بھی ہیں اور یہ سیچویشن صرف پاکستان میں نہیں ہے انڈیا کے بھی تقریباً ایک اشریہ آٹھ ٹریلین ڈالرز وہ پڑے ہوئے ہیں افریقی ممالک ہیں جہاں پر آپ کو پتا ہے کرپشن کی سٹوریاں ہم سے ملتی جلتی ہیں ان کے جو لیڈر ہیں وہ بھی برطانیہ میں یورپ میں امریکہ میں دنیا کے دیگر ممالک میں پناگزین ہیں بلکل اسی طرح جسا ہمارے ہیں پاکستان کا نام ایف ای ٹی ایف میں جو آپ کو پتا ہے دنیا نے ایک تحفظات ظاہر کیے کہ جی پاکستان سے پیسہ جو باہر جاتا ہے اور اس پر حکومت نے بہت کوشش کی تھی کہ قانون منظور کروائیں جس پر بڑی جان ماری اور بل آخر یہ منظور ہوا اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اپوزیشن نے کتنا ٹاف ٹائم حکومت کا دیا تھا کہ وہ قانون منظور نہ ہو اور یہ معاملہ جو تھا یہ صرف ابھی گری لس تک ہی محدود ہے ابھی تک پاکستان کا نام جو گری لس میں موجود ہے اس کے ایک بڑی وجہ یہ ہی ہے کہ پاکستان کے وہ قانون ہیں اب امریکہ کے بھی قانون میں بھی پرابلم سے لیکن اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو پوری دنیا کو اس کا ایک رپل افیکٹ ہوگا ایک فائدہ ہوگا اور خصوصی طور پر ملک جیسے پاکستان جیسے ملک ہیں ان کو جو کہ کرپشن کے خلاف ایک جنگ لڑے ہیں دنیا کے اور بھی بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر یہ افرید اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں آپ ایک ویڈیو دیکھیں میں نے ابھی ریسنلی اپنے فیس بک پر بھی شیئر کی تھی اس میں کس طرح یہ سندھ کے لوگ کرپشن کے پیسوں سے اپنی مستیاں کر رہے ہیں موجیں کر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف انہی کے علاقوں میں آپ اگر تھر میں چلے جائیں آپ وہاں پر دیکھیں لوگوں کو پینے کا جو پانی ہے وہ تک میسر نہیں ہے ایک طرف آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی یاشیاں ان لوگوں کی بیلنگز ان لوگوں کی اسحاگ ڈار صاحب کے بیٹے کی فراری گاڑیاں دیکھیں اور دوسری طرف اگر آپ پاکستان کے لوگوں کی حالات دیکھیں تعلیم ہے ہماری صحت ہے ہمارے کتنے انفرسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں ابھی بار بار یہ جو لوگ گورنمنٹ کو تانے بھی اس بات پر ملتے ہیں کہ آپ وہ لوٹی دولت واپس لا کر دکھائیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ دنیا کے ان ممالک میں کوئی ایسا قانون نہیں ان کے جو بچے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ فورن نیشنلز ہیں اسی لیے بہت سے ایسے موقع آئے جب انہیں پاکستان میں آنا چاہیے تھا جیسے میاں محمد راشی صاحب سعودی عرب میں تھے تو اس وقت اگزائل میں ان کے والد صاحب وہ تو ہے اس وقت یہ واپس آ سکتے تھے انہوں نے چوز کیا نہیں آئے پھر اس کے بعد ان کی میسز اور ان کی بچے نہیں آئے ان کے انتقال پر اور اب ان کی جو والدہ کی جو وفات ہے اس پر بھی یہ لوگ نہیں آئے ایون دو کہ وہ سب لوگ جو ہے وہ سٹیزن ہے اس ملک کے انہیں پتہ ہے کہ ان کے اوپر وہ قانون نہیں لگیں گے لیکن جب ان ملکوں میں یہ قانون بنیں گے تو پھر لازمی سی بات ہے کہ ان لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ ان پیسوں کا سورس کیا ہے اور سورس وہ پیسوں کا نکلے گا پکھورا نکلے گا پاکستان سے جب ان کے فوٹ پرنٹ وہاں سے نکلیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ پیسے واپس بھی آئیں گے پاکستان کے لوگوں کو ان کا حق واپس بھی ملے گا اور انشاءاللہ پھر ہمیں کسی اور سے کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں رہی